دوستو نمسکات میں آپ کو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشینری نانکنا مشینری اینڈ انمول مشینری اور بھی ہمارے چینل ہے گرکیریت مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آپ کے لیے ہم نئی نئی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں میں آپ کے لیے اور نیا بینس جو نئی ویڈیو ہے اس کے بارے ابھی بتا رہا ہوں جو آپ لیٹس جو ٹکنیک ہے لیٹس ٹکنیک سے فلی آٹومیٹک مشین ہے ہمارے پاس فلی آٹومیٹک مشین نوڈ بک والی جو مشینیں ہیں اس کے بارے ابھی بتا رہا ہوں میں آپ کو سارا کچھ جو پوری جانکاری ہم دیں گے شروع سے لے کے اخیر تک ہماری انتاک ویڈیو دیکھنا کیونکہ اس میں شروع سے لے کے جو بھی کام آپ شروع کرنا ہے سٹارٹنگ سے لاسٹ تک پڑکٹ کہاں سے روم ٹی لینا ہے کہاں میں بیچنا ہے کہاں سے ہمارے پاس مشین لینا ہے وہ سارا کچھ ہم بتائیں گے اور کیا پروفٹ رہے گا آپ کو ہم سارا کچھ بتائیں گے آپ کو لیکن ہماری ویڈیو جو ہے انتاک ویڈیو اور ہمارے چینل کو جتنے ہمارے چینل ہے سبھی کو سسکرائب کرو کیونکہ سسکرائب بیل آئٹم بیل میں جا کے آپ اس میں کلک کرو بیل کو اور اس میں سسکرائب کرو کیونکہ اس میں جاؤ گے تو آپ ہماری جو نئی نئی لیٹس ویڈیو ہے سبھی آپ کو اس میں جانکاری ملتی رہے گی دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ نوٹ بک میکنگ مشین جو ہے جس میں نوٹ بک بن کے مشینوں میں ریڈی ہوتی ہے اور بننی کیسے ہے کہاں سے روم ٹی لینا ہے کہاں پہ سیل ہونی ہے کیا بار روم ٹی ملے گا اس کی ساری پوری ڈیٹیل جانکاری میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے بجٹ کے صاف سے کتنا آپ کا بجٹ ہے وہ بجٹ کے صاف سے آپ مشین لگا سکتے ہو کتنا آپ کا بجٹ ہے بجٹ کے صاف سے مینویل مشین ہے سیمی آٹومیٹک مشین ہے فلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں جو موڈل آپ کو چوئس کرو گے وہ موڈل آپ لے سکتے ہو جیسے یہ ہمارا ہے یہ دیکھیے یہ نوٹ بک ایسی جو نوٹ بک کاوپی ہوتی ہے یہ ایسی نوٹ بک ہوتی ہے یہ کوپی ایسی نوٹ بک والی جو ہے ایسی کوپی بنتی ہے یہ فنش ہوکے ریڈی ہوکے یہ جیسے تیس روپے والی کوپی ہے ایسے بیس والی دس والی کوپی بنا سکتے ہو چھوٹے لیٹر ہیڈ تیس روپے چالی روپے سو روپے والی ریجسٹر ہر ٹائپ کی سبھی کوپی نوٹ بک بن جاتی ہے ہر ٹائپ کا کوئی بھی ٹائپ کا نوٹ بک ہے سبھی ٹائپ کا نوڈ بک بنے گا مینول میں مشین میں بن جے گا سیمی آٹومیٹک میں بھی فلی آٹومیٹک میں بھی لیکن جو فلی آٹومیٹک جو مشین ہوتی ہے 3 in 1 والی جیسے مشین ہے اس میں آپ کو لیور کاسٹ کام آئے گی لیور کام لگے گی پرکشن جادی نکل جائے گی ایسے مارے پاس سبھی موڈل ہے کوئی بھی موڈل آپ لے سکتے ہو موڈل جیسے یہ کوپی بنتی ہے یہ دیکھئے یہ ڈبل نوڈ بک پہلے بنتی ہے جیسے دو دو نوڈ بک کٹھی نوڈ بک کا روم ٹیل آتا ہے یہ ڈبل دبل نوڈ بک بنتی ہے جو ڈبل نوڈ بک بنتی ہے اس میں پھر اس میں کٹنگ ہو جاتی ہے یہاں سے کٹنگ ہو جاتی ہے فرنٹ سائٹ میں سینٹر کا میرے در سے فینش ہو جاتی ہے نوڈ بک جو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں پورا آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسے نوڈ بک والی مشین ہے اس میں ہمارے آٹھ موڈل ہے آٹھ موڈل ہے ایک سب سے لویسٹ موڈل ہے اس کے اوپر دو نمبر ہے ایک نمبر موڈل پھر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانی نمبر ہے شے نمبر موڈل فلی آٹومیٹک ہے سات نمبر بھی اس میں فلی آٹومیٹک ہے اس میں جو ہے کٹنگ جو ہے کمپوٹر آئی جو ہو جاتی ہے ثری نوانوی کمپوٹر آئی جائے آٹھ نمبر موڈل جو ہے اس میں سٹیچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ کٹنگ ساتھ میں ہو کے وہ فور اندواند مشین ہے ایسے ہمارے پاس سب ہی موڈل ہیں میں آپ کو جان کرے دوں گا ساری اس کے بعد میں آپ کو مشین کی ویڈیو بھی چلا کے دکھاؤں گا آپ پوری ویڈیو ہی ہماری مشین کی دیکھنا کیسے کام کرتی ہے ورکنگ ویڈیو ہے ایک نمبر جو موڈل ہے میں اس کے بارے بتا رہا ہوں ایک نمبر موڈل ہے اس میں سمپل ہے بالکل اس میں ایک سٹیچنگ مشین لگے گی مینول اور ایک داپرس اوپر سے گھننے والا داپرس لگے گا جیسے کوپی کو ایسے پریس کر دیتے ہیں ایسے کوپی کو کوپی رکھ کے 10-12-20 کوپی ایسے پورا بھر کے اس کو پریس کر لیتے ہیں وہ پریس کر لیتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ آپ کو کٹنگ مشین لگے گا یہ تین مشین لگے گا لیکن اس میں کوپی جو رہتی ہے نا گول رہتی توڑی سی ایسے کوپی گول بانتی ہے بالکل چورس جو کپی بانتی ہے کوالٹی اچھی بانتی ہو ایج اسکرنگ مچین سے بانتی ہے وہ دو نمبر موڈل تین نمبر موڈل جو ہے وہ بیسٹ ہے تین نمبر موڈل میں ہر ٹائپ کا کپی بن جاتا ہے بڑی کپی ریجسٹر سب ہی بن جاتا ہے کیونکہ اس میں سٹیچنگ بڑی ہوتی ہے دو نمبر موڈل میں مینویل سٹیچنگ آئے گی اور 32 کا کٹنگ آئے گا اور ایک ایج اسکرنگ آیا تین نمبر موڈل میں ایک سٹیچنگ موٹر آئی جائے گی اور ایک کٹنگ 36 انچی کا آئے گا اور ایج اسکرنگ آئے گا کیونکہ اس میں بڑی سٹیچنگ ہوئے گی بڑی کٹنگ آئے گا اس میں ہر ٹائپ کا بڑی نوڈ بک ریجسٹر لانگ بک ہر چیز بن جائے گی اس میں سب ہی ٹائپ کا نوڈ بک بن جائے گا تین نمبر موڈل میں دو نمبر میں جیسے سٹیچنگ چھوٹی ہوتی ہے پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا جسٹر جو ہوتا ہے اسٹیچنگ نہیں ہوتا کٹنگ مشین ہوتا ہے اس کے آگے چار نمبر موڈل ہے چار نمبر میں میں ایک سٹیچنگ آئی گی موٹر آئی اور ایک آجچہ سٹیچنگ ہوگیا اور ایک کٹنگ مشین ہے جو آٹومیٹک مشینہ سمی آٹومیٹک اس کا بٹن سے ہی start آئے گا پٹن سے میریر آئے گا اور پٹن سے ہی ڈاب آئے گا وہ سیمی آٹومیٹک مشین ہو جاتا ہے سینسر لگے رہتے ہیں آگے ہاتھ کرو گے تو مشین بند ہو جاتی ہے ہاتھ بیشے کرو گے تب ہی چلے گی سیفٹی سکن سینسر لگے ہوئے اس میں آپ چار نمبر موڈل وہ لے سکتے ہیں آپ کے بجٹ کے ساتھ سے کوئی موڈل لے سکتے ہو آپ وٹس اپ میں کوئی میسیج کرو گے ہم آپ وہ موڈل کے ساتھ سے سب ہی کا پرائیز بھیجیں گے ہمارے وٹس اپ نمبر ویڈیو کے نیچے دیئے ہوتے ہیں وٹس اپ پہ میسیج کرو فالو کرو ہماری ویڈیو کو ساری کو اور اس کے آگے پائی نمبر موڈل آ جاتا ہے پائی نمبر موڈل میں سٹیچنگ اینڈ فولڈنگ ہے اس میں ٹو ان ون مشین ہے اس کے ساتھ ایک ایجس کیرنگ مشین ہے کٹنگ مشین ہے اور ایک پیکنگ والی مشین آتی ساتھ میں وہ پیکنگ والی مشین سبھی جو دو نمبر تین نمبر چار نمبر موڈل ہے سبھی میں شرنک پیکنگ آتی ہے جیسے یہ آرڈر دردس کوپی ہے ایسے یہ بن گیا اس کو اوپر سے پورا لیمینیشن ہو جاتا ہے شرنک پیکنگ اس کو بولتے ہیں اوپر لیمینیشن ہو جاتا ہے لیمینیشن ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی رسٹ نہیں آتی اس میں کوئی سلند نہیں آتی کوپی میں وہ ایسے سیل کرنا ہے مول میں کر سکتے ہو دکان میں پڑی رہے کوئی رسٹ نہیں پڑتی کوپی کے اوپر صاف کی صاف کوپی نکل دی ہے دازداز کوپی پانچ پانچ کوپی کا بندل بنا سکتے اس میں لیمینیشن ہو جاتی ہے وہ بھی مشین ساتھ میں لے سکتے ہو پانچ نمبر موڈل بھی ہو گیا آگے آگے شیئر نمبر موڈل شیئر نمبر موڈل میں آپ کا جو ہے تھرین وند مشین ہے فلی آتومیٹک مشین جو ہے وہ کمپوٹرائیز مشین ہے پوری اس میں کمپوٹر ٹچ سکرین پہنا لیتا ہے سروو ڈرائیو لگی رہتی ہے وہ بہت بڑی ہے مشین ہے اس میں ایسا ہے کہ لیور کم لگے گی لیور کاؤسٹ کم آئے گی آپ کو پڑکشن جاری نکل جائے گی پروفٹ اچھا خاصا نکلائے گا اس میں ایسا ہے کہ پہلے سٹیچنگ ہوئے گی کوپی اپنے آپی فولڈ ہو جائے گی اس کے بعد اپنے آپی آگے کوپی جائے گی ایج سکیرنگ ہو کے پہلے سٹیچنگ ہو جائے گی پھر فولڈ بھی اسی مشین کے اندر ہی ہو جاتی ہے ہاتھ سے کوئی فولڈ کرنے کی ضرور نہیں ہے لیور لگانے کی ضرور نہیں ہے فولڈ ہو جائے گی فولڈ ہونے کے بعد اپنے آپ اپنے آپ ایج سکیرنگ آگے ہو جائے گی ایج سکیرنگ ہو کے کپی بن کے بعد نکلائے گی اسے بعد نکلے گی کٹھی کپی ہوتی جائے گی آپ کو پھر کٹنگ ہی کرنا ہے آپ ان کے کٹنگ کر لو بعد میں کٹنگ کر کے فنش ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد پیکنگ کر لو وہ شیئر نمبر موڈل ہے اور سات نمبر موڈل میں جاؤ گے وہ ایسے ہی 3-1 مشین پوری ایسے آئے گی سٹیچنگ پھر بولنگ پھر ایج سکیرنگ اس کے بعد جو کٹنگ ہے کٹنگ بھی اس میں کمپوٹرائیز مشین ہو جاتی ہے اس میں جو کٹنگ مشین اس میں بھی پروگرام لگا رہتا ہے سنسر بگارہ ہر چی لگی ہے اس میں پروگرام لگا رہے گا جو بھی کچھ ہے اس میں سکیل سے کچھ ناپنا نہیں بڑے گا اس میں جو ایک بار پروگرام آپ نے فیڈ کر دیا جیسے کوپی کوئی بھی جو کوپی کا آپ نے نام رکھ لیا ایک نمبر دو نمبر چار نمبر کوپی ہے داس روپے بیس روپے والی پچاس روپے والی کوپی ہے اس میں ایسے نمبر ڈال دیا پروگرام میں اتنے نمبر پر گئے وہ ہی سہیج کی اپنے کی کوپی آٹوماتک کٹنگ ہو جائے گی اس میں یہ ہوتا ہے اس میں پڑکشن بھی اچھی نکل جاتی ہے ایکوریسی بھی ساری بڑی آ جاتی ہے سات نمبر موڈل کمپوٹرائز کٹنگ بھی ساتھ میں لے سکتے ہو اس کے ساتھ بھی ایک شرنگ پیکنگ لگے گی وہ ملو بیسٹ موڈل ہے اس کے آگے پھر آٹھ نمبر موڈل ہے سٹیچنگ فولنگ ایج سکیرنگ ساتھ میں کٹنگ ہو جاتا ہے وہ آٹھ نمبر فلی آٹوماتک والا موڈل ہے وہ تھوڑا کاؤسلی ہوتا ہے اس لیے چھے نمبر سات نمبر موڈل جو نوہ نیو بیجنس جس نے کرنا ہے چھے نمبر سات نمبر موڈل جا وہ آپ کے لیے بھی بیسٹ ہے ہاتھ لینا چاہے وہ بھی مل جاتا ہے ملو نیو بیجنس کے لیے وہ سٹارٹ اپ کے لیے جو بجٹ کے ساتھ سے وہ لگا سکتے ہیں آپ کام شروع کر سکتے ہیں یہ جو اس کا پہلے راو مٹیئل چاہیے راو مٹیئل کے لگنا کیا ہے اس میں پیپر لگنا ہے جیسے جیے پیپر ہے سنگل لائن ہے جیے ٹو لائن جیے پور لائن سبھی میہت کا ہر ٹائپ کا پیپر جو ہے ایسا پیپر بھی مارے پاس بھی مل جاتا ہے ہر شہر میں ہمارے ڈسٹی بوٹر ہے وہاں سے ہم جو ہے راو مٹیئل کا بھی آپ کو پورا رینج کرا دیتے ہیں ہر سٹی میں آل اوگر انڈیا میں ہمارے ڈسٹی بوٹر ہے پیپر کے پیپر اور ٹائٹل کے راو مٹیئل کے وہاں سے ہم آپ کی جو بات کروا دیتے ہیں وہاں سے آپ راو مٹیئل بھی آپ کو ہر جگہ میں ہر سٹی میں مل جائے گا اس کی بھی کوئی دکت نہیں آپ کو آئے گی بارہ مینے راو مٹیئل ملتا رہتا ہے بارہ مینے کا ہی کام ہے اور بارہ مینے کوپی سیل ہوتی رہتی ہے بارہ مینے کوپی بکتی ہے اس میں یہ نہیں کہ ایک مینہ دو مینے کام چلنا ہے کوئی سیجن والا کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا ہے اس میں سیجن بھی اس میں آتا ہے جتنی بھی کوپی بنی ہوئے گی لیکن بارہ مینے کام چلتا ہی رہتا ہے اچھا غасہ کام ہے اور اچھا غasہ رکھیں گیا اس میں پیپر لینا ہے اور بار والا کبر پیج ہے یہ بار والا کبر پیج ہے کبر پیج بھی مارے پاس بھی مل جاتا ہے کبر پیج پہ اپنا کوئی نام پرنٹ کرنا ہو اپنی فرم کا نام کوئی سکول کا نام پرنٹ کرنا ہو وہ بھی ہوجاتا ہے جیسے ادر جیسے سکول میٹ لکھا ہے آ رہا ہے ادھر آپ کا کوئی بھی لگو آپ بنا سکتے ہو جو لگو ہے ادھر آپ کا پرنٹ ہو جیگا فریو کسٹ جو آپ کا جو کوئی اس کی ایکسٹا کسٹ نہیں لگے گی یہ آپ کا لوگو بھی پرنٹ ہو جیگا اور بیک سائیڈ میں جی ریکھئے جہاں پہ آپ کا فرم کا کوئی نام ایڈرس کوئی ویب سائٹ کا ایڈرس دینا چاہتے ہو وہ بھی ادھر آپ کا پرنٹ ہو جیگا اور کوئی بھی یہ جان جان گیں� 4 کلر پرنٹنگ ہے پھ Room 4 وأرم پرنٹنگ جیسے یہ دیکھو ادھر ہے ہر پیج میں ڈیٹ پیج جو ہے پرنٹ ہو گئی آتا ہے رولنگ ہوگا پیپر ملتا ہے میل سے پیپر آتا ہے رولنگ ہوگا ہی آتا ہے ہمارے ڈسٹیبوٹر جو سیدھا ڈائریکٹ میل سے آتا ہے وہ سیدھا آپ کو مل جاتا ہے اس میں کوئی سستہ پیپر جو ہے ملے گا کیونکہ میل سے سیدھا آتا ہے سیدھے ڈسٹیبوٹر ہیں وہ میل سے سیدھا رولنگ ہو کے کور پرنٹ کر کے آپ کو سارا کچھ مل جائے گا اور آپ نے لینا اس میں روم ٹیل ایک پیپر لینا ہے اور یہ ٹائٹل لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک وائر لینا ہے یہ دیکھو یہ وائر ہے سٹیچنگ وائر اس میں بائی نمبر بیس نمبر سوی نمبر وائر جو ہے یہ ایسا رول ہمارے پاس مل جاتا ہے اس میں کوئی تار ویسٹ نہیں جائے گا ایسا پورا کا پورا پلاسٹک کا ایسے رول ہے ایسا ہی سیدھا مشین میں فٹنگ کر لو ایسا سیدھا مشین میں فٹنگ ہو جاتا ہے اس کو اتار کے وائر کو دوسرے رول میں اندر فٹنگ نہیں کرنا پڑتا اس سیدھا مشین میں ایسے لگا سکتے ہو کوئی بھی موڈل ہوئے جیسے دو نمبر تین نمبر چار نمبر پائے نمبر شے نمبر سات نمبر ہے اس میں ایسا سیدھا کا سیدھا رول فٹنگ ہو جاتا ہے جیسے یہ ایک رول ہے اس میں کم سے کم 20 پچی اور کوپی پچی تیسے ہر کوپی ہونا ہے میں سٹیچ ہو جاتی ہے پلن لگ جاتی ہے اس میں کوئی کانٹی کو زیادہ ایک کوپی کو لگانے کے لیے زیادہ زیادہ یہ پیسے ہی کا بھی نہیں آتا کہ پیسے سے کمی لگتا ہے ایک پیسے لگتی ساری اس نے یہ توائر کا رول لگنا ہے اپنے آپ ہی اس نے سٹیپلر پینل بنانا ہے مشین نے آپ نے سٹیپل رہ بنا گیا آپ نگل آپ مسین کوپی میں لگ جاتی ہے یہ بrichten اپنے یہ تین چیز فق مہارین terce brain مگل شرنک پیکنگ کا رول بھی مرے پاس مل جاتا ہے شرنک پیکنگ مشین بھی مل جائے گی اس کا اور رول بھی اس کا مل جاتا ہے یہ چار ہی آپ کا راو مٹیل کے لیے چار چیز چاہیے پیپر چاہیے ٹائٹل چاہیے وائر چاہیے اور شرنک پیکنگ رول چاہیے کوئی لمبا چورا چمیل لانی ہے کوئی زیادہ کوئی راو مٹیل کتھا نہیں کرنا کچھ نہیں ہے ایک بار ہی ایک پورا پورا سیٹ ہم کے پاس آجے گا سارا کٹھا کٹھا ہی راو مٹیل آجاتا ہے کٹھا بنا آگے آگے پھر دیسٹی بوٹر ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کئی پاس ہمارے کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں وہ دیسٹی بوٹر سے بھی کئی کسٹمر جو جس ایریے کیوں ہیں اس ایریے میں ان کی بات کرا جاتے ہیں جب وہ مشین لگا لیتے ہیں اپنی پرکشن شروع کر لیتے ہیں پھر بعد میں ہم اس کو کوئی نو کوئی کنٹیکٹ دے دیتے ہیں جو روم ڈیلے بھی آپ جو مشین بک کراؤ گے مشین لے لوگے مارا اینجینر آپ کے پاس بھی آجے گا اس کا جو تھوڑا بہت فٹنگ کا خرچہ ہوتا ہے وہ لیتے ہیں مشین انسٹال کر کے مشین کی بھی پوری ٹریننگ دے دیتے ہیں مشین چلانا پورا آپ کو سکھا دیں گے سٹیچنگ کیسے چلے گی کٹنگ کیسے چلے گی کوپی کیسے بنانا ہے کتنی پیج کی بنانا ہے کتنی پین لگے گی سارا کچھ آپ کو سمجھا دیں گے سمجھانے کے بعد اس کو سیل کیسے کرنی ہے وہ بھی سمجھا دیں گے کوپی بنانے کا مشین چلانے کا سب ہی کوئی ہمارے انجینر آ کے چلا کے سکھا کے جاتے ہیں ہم اور دوسرے بہت سارے ہمارے انڈیا میں پورے آل اوور انڈیا میں اس کی ہمارے مشینیں جاتی ہیں سیل ہوتی ہے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں ہم پوٹر بھی ہیں ایکسپورٹ بھی ہمارے مشین بہت ساری ہوتی ہیں ہم پوٹ بھی ہم کھر campuses ایکسپورٹ بھی بہت سارے کنٹری میں ہمارے کم سے کم 20 کنٹری میں ہمارا مشینیں جاتی ہیں ہم پورا کنٹینر آتے ہیں پورا بھر کے اس میں کنٹینر میں پورے پورا کنٹینر بھر کے بہتے ہیں اور ادھر بھی اینڈیا میں پورا trak لوڈ کر کے پورے ٹرک لوڈ کر کے ہماری مشینیں جاتی ہیں باقی کوئی ڈرنے والے ضرور نہیں ہیں کوئی گبرانے والی ضرور نہیں آپ کہیں ہی انڈیا میں بیٹھے ہو کہیں ہی بیٹھے ہو ہمارا وٹسپ نمبر ہے ہمارا بینک کا کونڈ نمبر ہے دیا ہوتا ہے اس میں آپ پیمن کرو کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے ہماری یہ نانکنا مشینری کمپنی سوبراج مشینری ارنبول مشینری جو کمپنی ہیں اس میں کوئی گبرانے کی بات نہیں ہے باقی اور انڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کوئی دلی میں اور کہیں اور کہیں ہمارے نام کے ریلیٹڈ ہی ایسے کوئی لوگ نام رکھ کے ایسے کوئی رکھ لیتے ہیں ہم ان کی کوئی گرنٹی نہیں ہے جو ہمارے کمپنی ہے ہماری ایک ریپوٹیٹر کمپنی ہے آئی ایس سو سیٹیوٹ کمپنی ہے اس میں کوئی بھی آپ کو ڈرنے کی ضرور نہیں ہے کہیں سے بے دھڑک ہو کے جتنا مرضی ایڈوانس ڈالو گول پیمنٹ ڈالو ٹرک لوڈ کر کے آپ کے گھر تک مشین پہنچ جاتی ہے اور ہمارا انجینر جا کے مشین انسٹال کر کے پورا ٹریننگ دے دیتا ہے اور مشین جو ہے گرنٹی بھی ہے مشین کی ایک سال مشین کی گرنٹی بھی ہے اور اس کے بعد میں ایک سال دو سال چار سال پان سال بعد بھی کبھی آپ کو پرولم آتی ہے ہمارا ویڈیو کول کر کے بھی ہم سمجھا دیتے ہیں مشین کا پورا کوئی کوئی پرولم آتی ہے مشین کے اوپر بھی اس میں جو چھے نمبر سات نمبر موڈل ہے اس میں ٹچ سکرین پہنے لگا ہوا ہے کہیں یہ کوئی پرولم آئے بھی اس میں لکھا جاتا ہے کہاں پہ پرولم ہے وہ وہاں سے ہم ویڈیو کول کرو ہم وہاں سے سمجھا دیتے ہیں کہ اس کو وہاں جا کے تھوڑا بولٹ کو لوجو ہو گئے اس کو ٹائٹ کار لو جاں کچھ کرو اپنے مشین ٹھیک ہو جاتی ہے یہ کر ایسے ویڈیو کول پہ بھی سمجھا دیتے ہیں یہ کر نہیں پھر ہمارا انجینر کبھی پانت سال دات سال بھی مشین لیے کوئی آپ کو آئے کبھی ہمارا انجینر آکے مشین جڑی ہے رننگ کر دیتا ہے کہیں آپ کے مشین کبھی رکھتی نہیں ہے اس لئے ہمارے پاس بہت سارا اور بھی بیجنس ہے اور بھی ہمارے پاس بہت ساری مشینیں ہیں ہمارے در ہال ہے آپ کبھی بھی ہماری فیکٹری میں آ سکتے ہو ویڈیو کر سکتے ہو لکیشن ہم ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ میں مجھے لکیشن لگی ہوئی ہے بار فیکٹری کا ویو اس میں ہے آپ دیکھ کے لکیشن دیکھ کے ماری فیکٹری بھی آ سکتے ہو ویڈیو کر سکتے ہو آکے بھی یہ در مشینیں ہمارا پورا ایگزیویشن ہال ہے وہاں آکے مشینیں دیکھ سکتے ہو مارے پاس مشینیں دیکھ کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہو کوئی موڈل جو بھی لینا ہے باقی وہاں سے بھی آپ فون پہ بات کرو جہاں ہمارے ویڈیو میں بھولو تو ہم اس کو سارا کو سمجھا دیتے ہیں سارا کو سمجھ لگ جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے باقی ہماری ویڈیو جو ہے ان تک دیکھتے رہ کرو جنہی بھی ماری ویڈیو ہے پورا ان تک دیکھے کرو اس میں پوری آپ کو نالج جو ہے ملتی رہتی ہے باقی ہمارے پاس بیجنس اور بھی بہت ٹائم کی ہماری مشینیں ہیں لیکن یہ نورٹ بک والا اچھا کھاسا بیجنس ہے یہ لگاؤ ملتی ابھی کو بہت زیادہ نہیں لگے ہوئے یہ پلان بہت کم لگے ہوئے آپ پہلے لگاؤ پہلے آپ بیجنس سٹیبلیس کر لو اور اچھا کھاسا پروپٹ کو بھاؤ ہمارے چینل کو پہلی بڑھ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبالی جئے اس سے ہمارے چینل پر لائک اور سیئر کرنا نہ پھولے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بیزنس آئیڈیس پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس